اولاد کی تربیت میں سب سے اہم چیز کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت میں ہماری گفتگو اثر انداز ہوگی ہم دلائل کے امبار لگا دیں گے اور اولاد کو قائل کر لیں گے اولاد قائل کرنے سے نہیں سیکھتی اولاد آپ کے عمل سے سیکھتی ہے ہم کہتے ہیں اولاد جب بڑی ہوگی جب سمجھدار ہوگی تو پھر ہم ان کی تربیت کرنے لگیں گے لیکن اس وقت وہ اس مرحلے سے نکل چکی ہوتی ہے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں ابھی تو یہ بولتے بھی نہیں ہیں ابھی جو ہم کہتے ہیں وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں لیکن جو آپ کر رہے ہو اس کو سیکھتے ضرور ہیں جو نابینہ ہوتا ہے اس کی آنکھیں نہیں ہوتی لیکن دیگر اس کے حواس زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں جب بچہ بول نہیں رہا ہوتا اور بچہ جب سمجھ نہیں رہا ہوتا تمہاری گفتگو کو تو اس کی کاپی کرنے کی جو حص ہوتی ہے نکل کرنے کی جو حص ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ وقت ہوتا ہے اولاد کو سکھانے کا اس لئے میرے حضور نے اشارت فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ مناؤ جس طرح قبرستان میں کبھی نماز نہیں پڑی جاتی تو تمہارے گھر کے اندر نماز نہ پڑی جا رہی ہو تو بچے کہاں سے سیکھیں گے تو گھروں کے اندر مسلح ہونے چاہیے گھروں کے اندر ماں بھی نماز پڑے اور گھر کے بڑے افراد بھی اور باپ بھی تو بچے پھر سیکھیں گے اور خود مسلح پہ کھڑا ہونا شروع ہوں گے ابتدان وہ یوں ہی مسلح پہ آئیں گے امام غزالی فرماتے ہیں ہر عمل پہلے ریاہ ہوتا ہے پھر عادت بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے تو پہلے وہ ویسے ہی دکھلاوے کے لئے مسلح پہ آئیں گے پھر آشتہ آشتہ ان کی عادت بنیں گے پھر اس کے بعد وہ عبادت بن جائے گی اور فرمایا گیا سات سال کا بچہ اس کو ترغیب دو نماز کی دس سال کی عمر ہوگی اور ابھی تک نہیں پڑتا تو پھر اس کو مار کر کے ہلکی ضرب سے اس کو زود و کوب بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو نماز کا خوبر بنایا جائے تاکہ بلوغت سے قبل قبل وہ نماز کا عادی بن جائے اور آپ کو یہ بتاؤں کہ جو عمل بچے بچپن میں کرتے ہیں بلوغت سے پہلے پہلے مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں ابھی ان پر نماز فرض نہیں ہوئی واجب نہیں ہوئی اس طرح چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں آٹھ سال کے سات سال کے چھے سال کے بچے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں پھول جیسے بچے دوپہر کو کملا جاتے ہیں تو ماں پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں باز کت خلوت میں لے جا کے کہتے ہیں کہ یہ دودھ پی لو یہ چیز لے لو کوئی دیکھ نہیں رہا تو وہ بچے مانتے نہیں کہ نہیں ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے ہم نے روزہ نبھانا ہے تو وہ شام کے وقت کتنے بے دل سے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود روزہ نبھا جاتے ہیں اس طرح عمرہ کرتے ہیں بچے حاج کرتے ہیں بچپن کے اندر اسی طرح جو ہے وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور دیگر نیک عمل کرتے ہیں تو وہ ابھی تو نہ ان کے لیے نماز واجب ہوئی نہ ان کے لیے روزہ واجب ہوا تو وہ بچے بلکہ شاب بیداریاں کرتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں بچے یہ حفظ القرآن جو بچے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اتنی زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ آدھی آدھی رات اٹھ کے تو اپنا سبقی یاد کر رہے ہوتے ہیں اور سارا سارا دن قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے نظامی کے بچے جو ابھی نابالغ ہوں تو جو بچے ابھی بالغ نہیں ہوتے تو جو عمل کرتے ہیں وہ نمازی ہیں روزیں ہیں حج ہے عمرہ ہے یا کوئی اور نیک عمل ہے سارے کا سارا ثواب ماں باپ کے نام آمال میں درج ہوتا ہے اب مجھے بتاؤ چھوٹا بچہ جب روزہ رکھتا ہے اور کمزوری کے باوجود وہ شام تک روزہ لے جاتا ہے اور پھر اس وقت جب روزہ افطار کرتا ہے سارے دن کی بھوک اور پیاس کٹ کے تو مجھے بتاؤ کہ ان کا رب کتنا خوش ہوتا ہوگا اور کیونکہ نہ تو اس کے اندر کوئی تصنع ہے اور نہ کوئی اور بات ان کا عمل ہی عمل ہے اس میں خلوص ہی خلوص ہے تو پھر وہ ماں باپ کے نام آمال کے اندر وہ نیکی اندرج ہوتی ہیں تو اولاد کو بچپن کے اندر آپ جو تربیت دیتے ہیں تو وہ جو عمل کرتے ہیں ایک تو ماں باپ کے خاتے میں اس کا عمل اور دوسرا بالے ہونے سے قبل قبل ان کی عادت پختہ ہو گئی تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو صالح تربیت دے